پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات کامیاب پاکستان اور آئی ایم ایف کا سٹاف ریول معاہدہ تیپ آ گیا آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان نے تمام معاشی اہداف حاصل کر لیے پاکستان میں چند ماہ میں مہنگاہی میں کمی آئے گی آئی ایم ایف بورٹ ستر کروڑ ڈالر کرز کی منظوری دے گا وائل کپ کے دس میچوں میں ناقابل شکست بھارت فائنل اپ پہنچ گیا سمی فائنل میں نیوزیلینڈ کو ستر رنز سے شکست دے دی تین سو اٹھانوے رنز کے مشکل تاکن میں کیویز تین سو ستائیس رنز بنا سکے ڈیرل میچل کی مضاہمت کام نہ آئے ایک سو چونتیس رنز رائے گاں گئے محمد شامی کی تباہکن باولنگ سات کھلاڑیوں کو ٹھکانے لگا کر ٹیم کو فتح دلائی کوہلی نے ایک سو سترہ اور شریعہس نے ایک سو پانچ رنز بنایا دوسرا سمی فائنل آج کھلا جائے گا جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا میں جوڑ پڑے گا ویرات کوہلی نے وان ڈے میں نئی تاریخ راکم کر دی سینچریوں کی نس سینچری بنانے والے پہلے ایک ریکٹر بن گئے گریٹ سچن ٹنڈولکر کی انچاس سینچریوں کا ریکارڈ توڑ دیا کوہلی نے پچاسویں سینچری دو سو اکانوے وی وان ڈے میں بنائی ٹنڈولکر نے چار سو ترے سٹھ میچوں میں انچاس سینچریوں بنائی تھی کوہلی کہہ لیا نشکہ سرما نے حال لابنگ جیت گئی بابا رازم ہار گئے بابا رازم کا تینوں فارمیٹ میں کپتانی چھوڑنے کا اعلان مطور کھلاڑی کھیلتا رہوں گا نئے کپتانوں ٹیم کو سپورٹ کروں گا سوشل میڈیا پر پیغام لکھا چار سال میں بہت نشب و فراز دیکھے ٹیم کو وائٹ وال فارمیٹ میں نمبر ون کی پوزیشن پر پہنچایا کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ مشکل تھا مگر یہی درست وقت ہے شاہین شاہ فیدی ٹی ٹوینٹی کے کپتان بن گئے شان مسود کی بھی لٹری نکل آئی ٹیسٹ ٹیم کی قیادت کریں گے پاکستان ٹرکٹ بوٹ کا اعلان شان مسود کا ٹیسٹ میں صرف اٹھائیس کا اوسط تیس ٹیسٹ میچوں میں پندرہ سو ستانوے رنز بنا رکھے ہیں وہاں بریاس شیف سیلیکٹر محمد حفیس ٹیم کے ڈائریکٹر مکرر سرکاری طور پر اب آج کے بعد کوئی بھی موٹر بائک جو ہے وہ فیول والی نہیں خریدی جائے گی صرف اور صرف الیکٹرک بائک ہے جو خریدی جائے گی روز چار سو کلومیٹر سے زیادہ ہم لور کی سڑکوں پر پانی کا سپریے کر رہے ہیں سکول اس سیٹڈے کو سارے بند رہیں گے دفاتر اس سیٹڈے کو بند رہیں گے ایک ایک پٹرول بم کی کالٹی کو چیک کرے گا کہ وہ کون سی کالٹی کا پٹرول بیچ رہے تاکہ اگر وہاں سے بھی کوئی ایشو آ رہا ہے تو ہم اس کو فوری طور پر کیٹر کریں سموک کے خلاف جنگ پنجاب میں سفتے سکول اور دفاتر بند رہیں گے لاہور میں آسمان سے مصنوع بارش برسائی جائے گی پی ایچ اے کی گاڑیاں سرکوں پر پانی کا سپریے کریں گی دوست ملک چین بھی مدد کو آئے گا وزیلالہ موسن نکوی نے پلان بتا دیا الیکٹرک بائک کی حوصلہ بزائی ہوگی سرکاری سطح پر پیٹرول والی موٹر سائیکل کی خریداری پر پابندی جلے انتظامیہ کی جی میں پمپو پر پیٹرول کا میار چیک کریں گی 30 days ہم سارے چنگچی رکشہ کو دے رہے ہیں اور ان کے لیے فری ریجسٹریشن کھول رہے ہیں بٹ 30 دن کے بعد کوئی چنگچی رکشہ سڑک پر نہیں آئے گا جو ریجسٹرڈ نہیں ہوگا موٹر سائیکل رکشہ ریجسٹرڈ ہوگا 30 دن تک کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا رکشہ سٹانٹ پر خصوصی کاؤنٹر بنیں گے ڈیڈلائن گزرنے کے بعد کریک ڈاؤن ہوگا بغیر ریجسٹریشن موٹر سائیکل رکشہ سڑک پر نہیں آئے گا موسیٰ نقفی نے دو چوک پتا دیا لاہور کے 90 فیصد موٹر سائیکل رکشہ ریجسٹرڈ نہیں کہاں گئی وہ پچھلی حکوم تبدیلی وہ تبدیلی کدھر ہے آج ہم ایسا انشاءاللہ سکیم بنائیں گے جس سے انشاءاللہ ہم سودر پینلز آپ کو دیں گھر والوں کو بھی کسانوں کو بھی گریلو اپنا ضروریات کے لیے بھی فیملیز کو بھی خاندانوں کو غریبوں کو ملیں وہ اپنے گھروں کی چھتوں پر لگائیں تبدیلی لانے والے کون سی تبدیلی لائے سابق وزیراعظم نواز شریف کا کوئٹہ میں سوال بولے اچھے بھلے چلتے ملک کو سمندر میں دھکیل دیا گیا وہ حسد گالیاں اور بغض معاشرے میں لائے ہم نے بلوچستان میں شرکوں کا جال بچھایا ڈیمز بنائے کچھی کنال کے لیے پچاس ارب روپے دیئے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی ختم کی نواز شریف کا عوام کو مہنگے بجلی بلو سے نجات دلانے کا فالہ بیابل بھٹو میرے چھوٹے بھائیوں کے طرح ہیں میں نے ان کے ساتھ سولہ ماہ کام کیا ہے اور بہت اچھے ہمارے تعلقات تھے اور ہیں وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو میں صرف یہی کہوں گا کہ جس کو پاکستان کے عوام وزیراعظم منتخب کریں گے قوم اس کو قبول کرے گی مسلم لیگ نون کا مشن بلوچستان شہباز شریف نے لشکری رئیسانی کو نون لیگ میں شمولیت کی دعوت دے دی لشکری رئیسانی نے وقت مانگ دیا شہباز شریف نے کہا کہ عوام جس کو وزیراعظم بنائیں گے اسے قبول کریں گے بلاول بھٹو سے اچھے تعلقات ہیں الزام تراشی کی بجائے پختہ سیاست کی طرف بڑھنا چاہیے یقین ہے سیاسی لوگ ماضی سے سبق سیکھیں گے فیضہ باد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون انکوائری کمیشن کو اختیارات دے دیئے کمیشن سابق وزیراعظم سابق آرمی چیف اور سابق چیف جسٹس کو بلا سکے گا چیف جسٹس کے ٹرنی جنرل کو ٹی او آر سے متعلق ہدایات چیف جسٹس نے کہا کمیشن کسی کو بھی بلانے کا اختیار ہوگا جسٹس اثر من اللہ نے کہا کمیشن کو ادم پیشی پر گرفتار کرنے کا اختیار بھی ہوگا سابق چیئرمن پیمرہ افسار عالم کا کمیشن کے اختیارات کے استعمال پر خطشات کا اظہار چیف جسٹس نے جواب دیا ابھی سے خطشات ظاہر نہ کریں کام کرنے دیں سپریم کورٹ میں فیضہ باد دھرنہ کیس کی سماک نظر سانی درخواست کیوں دائر کی تھی چیف جسٹس کا شیخ رشید سے سوال وکیل شیخ رشید نے جواب دیا کہ ایجنسیوں کی رپورٹ سے غلط فہمی ہوئی عدالت نے کہا کہ نفرتیں پھیلا کر لوگ خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں سڑکیں بند کرنے اور املاک چلانے والوں کو ہیرو کہا جاتا ہے پہلے دھرنے کی حق میں بیانات دیئے اب کہتے ہیں کہ کیس نہیں چلانا پاکستان کو دنیا میں جگہ سائی کا سامان بنا دیا گیا غزہ میں اسرائیل کی جنگی دہشت گردی جاری سہہنی فوج نے پارلیمنٹ کی امارت کو دھماکے سے اڑا دیا پارلیمنٹ کی پوری امارت دھماکے سے سیاہ دھوئے کا بادل بن گئی اسرائیلی فوجیوں نے امارت پر کئی روز سے قبضہ کر رکھا تھا اسرائیل نے غزہ میں الچفاہ ہزبتال کا کنٹرول سنبھال لیا ٹینک ہسپتال کے کمپاؤنٹ میں غز گئے ہماس نے ہسپتال حملے کا ذمہ دار امریکی صدر جباجن کو قرار دے دیا بسہ میں شہدہ کی تعداد ساڑھے گیارہ ہزار سے تجابوس کر گئی ترکیہ نے اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دے دیا صدر طیب اردوان نے کہا ہے نتنیاہو جتنے ایٹم بم بنا لے انجام کا وقت آن پہنچا یورپی یونین سے امریکہ تک سب خاموش کیوں ہیں بزرگان دین کے مزارات کی اپگریڈیشن جلد مکمل کرنے کا حکم عقیدت مندوں کے لئے اسرخولیات کو مزید بہتر بنایا جائے وزرعالہ سید موسم نقوی کی زیر صدارت اجلاس حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ مزار بی بی پاک دامن اور بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کے مزارات کی تعمیر و بحالی پر پریفنگ کراچی میں سندھ اور پنجاب کے نگران وزرعالہ کی ملاقات کراچی کے مختلف منصوبوں پر باچی کچھا آپریشن اور گننے کی قیمتوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا حسن نقوی اور مقبول باکر این آئی سی ایچ بھی گئے ہسپتال میں زیرے علاج روف صدیقی کی عیادت کی اور لاہور لاہور فیسٹیول کی رنگینیاں جاری جلانی پاک میں ثقافت کے رنگ بکھ رہے ہیں ملتان کے برطن توجہ کا مرکز کاشکاری لونکو چھو جائے